بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آپ خیر خیرت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک فوڈ پوزننگ کا ہے اگر ہمارے چینل پہ آپ نہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو دبا دیں کیونکہ ہر آنے والی دی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جو دوست ڈیری فارمنگ کرتے ہیں اور ایگری کلچر سے وہ بستا ہیں اکثر اوقات اپنے گھاس کو اور اپنے زمینوں کو سپرے کرتے ہیں جس سے جانور اپنی رسی سے کھل کر اس گھاس میں چلا جاتا ہے یا سپرے والا گھاس اس کا بیلی اس کو کھلا دیتا ہے اس سے اس کے جانور کی موت واقع ہو سکتی ہے اور بعض اوقات رات کا پڑا ہوا باسی گھاس اور اس میں اوس پڑ جائے تھنڈا ہو جائے اور تھنڈا پانی کھڑا ہوا ہو رات کو اوس پڑا ہوا تھنڈا پانی اس کو پلائے جائے اور ہشرات الاز بعض اوقات زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں چارے میں مکس ہو جاتے ہیں مثلا چونٹی کیڑے مکوڑے لال بیگ یا کوئی اور زہریلی چیز چلی جاتی ہے ان ساروں چیزوں سے جانور کو فوڈ پوزننگ ہو سکتی ہے جس سے جانور مر بھی سکتا ہے اگر اس کا فل فول علاج نہ کیا جائے تو وہ مر سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کو ڈاکٹر بلانے میں دیر ہو رہی ہے ترابتہ نہیں ہو رہا آپ نے فل فول کیا کرنا ہے آپ نے اس کو میٹھا سوڈا اور نمک تیس کرام برابر مقدار میں نیم گرم پانی میں اس کو آپ نے پلا دینا ہے اس سے جانور کی ٹاکسن میں ختم ہوگا اور اس کو اپھارہ بھی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ آپ لیمو کا رس ایک پاؤ یا آدھا کلو ایک جانور کو پلا دیں اس سے جانور کی ٹاکسن ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس سے جانور کی زندگی کے بچنے کے چانس بن جاتے ہیں کلتے ہیں ہم اس کی علامات کی طرف اگر جانور کو فوڈ پزننگ ہو جاتی ہے اس کا کیسے پتہ چلتا ہے اس کی علامات یہ ہیں کہ جانور کا جانور کے موں سے پانی بہتا ہے اور جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے جانور کے جانور کے پیٹ میں مروڑ اور درد ہوتا ہے اور بعض اوقات جانور کو قبض ہو جاتی ہے اور شدید قسم میں اپھارا بھی ہو جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ فوراں مر جاتا ہے یہ اس کی ساری علامات ہیں چلتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف اس کا ہم آپ کو آسان علاج بتا دے ہیں اگر جانور کو شدید قسم کی فوڈ پھجنے ہو گئی ہے اس کی علامات تیز ہیں تو آپ اس کو انجیکشن گوشت میں لگانے کی بجائے آپ اس کو انٹر وینس انجیکشن لگائیں اگر نارمل حالت میں ہے تو آپ گوشت میں لگائیں اگر شدید قسم کی حالت میں ہے آپ اس کو آئی وی انٹر وینس ڈرپ کے ذریعے اس کو لگائیں اکثر یہ حالتیں شدید قسم میں پائی جاتی ہیں اس لئے آپ ڈرپ کے ذریعے اس انجیکشن کو دیں ایٹروپین انجیکشن پچاس ایمل بڑے جانور کو رنگولیڈ ڈرپ میں آئی وی لگائیں اس کو رگ میں لگائیں اور اس کے ساتھ میں پر آسان انجیکشن اس کو دس سی سی گوشت میں لگا دیں اور اس کے ساتھ نظام انہازام کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈائی جیسٹر ایک کلو دہی میں ملا کر ایک جانور کو کھلا دیں لیکویڈ پیرافین دو بوتل نیم گرم دودھ میں پلائیں یہ ٹریٹمنٹ صبح اور شام کریں تین سے پانچ دن اس کی یہ ٹریٹمنٹ چلتی ہے آپ نے حوصلہ نہیں چوننا انشاءاللہ آپ کا جانور بہت جلد ریکوور ہو جائے گا اور آپ کا جانور بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ ٹریٹمنٹ جب آئی وی کریں گے اس سے آپ کے جانور کی ٹاکسٹی اس میں جو زہی لپن ہے اس سے خون سے نکل کر پشاپ کے ذریعے خارج ہو جائے گا اس سے جانور آپ کا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ نے ٹریٹمنٹ تین سے پانچ دن کرنی ہے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک اور تیرے اسلام علیکم